اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام جیسا کہ رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتامی مراحل پہ پہنچ چکی ہے ایک دو دن میں اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا آج کی اپیسوڈ کو ہم پچھلی اپیسوڈ سے ہی آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمات الحق کو چاری فرما دیں سب سے پہلے لاسٹ اپیسوڈ کا تھوڑا سا ریکیپ جان لیتے ہیں پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے حضرت جوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر بات کی تھی اور آخری آیت میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے درمیان جو باتیں ہوئی حضرت جوسف علیہ السلام کے واقعی کے مطالق اب اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے تو ناظرین آپ کو یاد ہو کہ جو رمضان ٹرانسمیشن کے سٹارٹ میں اپیسوڈ وان یا ٹو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جوسف علیہ السلام کا قصہ دریافت کیا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت جوسف علیہ السلام کا قصہ ان کے سامنے بیان کر دیا اور خوب بخوب یہ قصہ تورات میں بھی ایسے ہی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو ان کی ایمان کی کتنی ہی خواہش ہو اے پیارے حبیب لوگوں ان لوگوں کے آپ سے مو موڑنے پر آپ تحجب نہ کریں کیونکہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی وحدنیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان سے مو پھیر لینا اور غروف فکرکار کی عبرت حاصل نہ کرنا زیادہ عجیب ہے یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدنیت کا انکار نہیں کرتے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف رہتے ہیں کیا انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہو جائے جو مکمل طور پر انہیں اپنی گریفت میں لے لے یا اسی شرک اور کفر کی حالت میں اچانک ان پر قیامت آ جائے اور اللہ تعالیٰ دائمی عذاب کے لیے انہیں دوزخ میں ڈال دے آپ ان مشرقین سے فرما دیجئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرقین سے فرما دیجئے کہ اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں اور میری پیروی کرنے والے کامل یقین اور معرفت پر ہیں اس سے اگلی آیت کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اہل مکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی بنا کر کیوں نہیں بیجا اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر حیران کیوں ہیں حالانکہ ان سے پہلے جتنے بھی اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں سب ان کی طرح انسان اور مرد ہی تو تھے کسی فرشتے کسی جن کسی عورت کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا کیا یہ جھٹلانے والے مشرقین زمین پر نہیں چلتے تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی رسولوں کو جھٹلایا تھا انہیں کس طرح حلاق کر دیا گیا اور بے شک آخرت کا گھار یعنی جنت پرہزگاروں کے لیے دنیا سے بہتر ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں تخیر ہونے اور عیش و آسائش کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائیں کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت سی مولتیں دی گئی تھیں یہاں تک کہ جب ان کے عذابوں میں بہت تخیر ہوئی اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے رسولوں کو اپنی قوم پر دنیا میں ظاہری عذاب آنے کی امید نہ رہی تو قوموں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں جو عذاب کے وعدی دیئے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں تو اس وقت اچانک انبیاء کرام اور ان امان والوں کے لیے ہماری مدد آگئی اور ہم نے اپنے بندوں میں سے اطاعت کرنے والے امانداروں کو بچا لیا اور مجرمین اس عذاب میں مبتلا ہو گئے مجرمین اس عذاب